پانچ آیات اس سورہ مبارکہ کی ان کا ترجمہ پچھلے ہفتے ہو چکا تھا اس سے آگے شروع کیا جاتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہیں مومنوں کے ان کی جانوں سے اولا کے تین مانے آتے ہیں اور تینوں مانے یہاں پہ درست ہیں زیادہ مالک ہیں زیادہ حق دار ہیں اور زیادہ قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں پہ خود ان سے زیادہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق کوئی بھی فیصلہ فرمائیں اس کو انکار کی مجال نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یا خود ان سے زیادہ ان کے نفسوں کے مالک ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات مومنوں کی مائیں اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا عدب ان کا احترام اسی طرح ہے جس طرح حقیقی ماں کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا احترام بلکل اسی طرح لازم ہے جس طرح ماں کا احترام ماں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات حضور کے وسال کے بعد بھی کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ حضور کی ازواج سے نکاح کرے ورنہ عام قانون یہی ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کی بیوہ عدد گزرنے کے بعد اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے کہ جو بھی انسان جو بھی مسلمان مناسب اس کو نکاح مل کے لیے جہاں اس کا نکاح ہو سکتا ہے وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات چونکہ تمام مومنوں کی ماں کی طرح ہیں ماں ہیں اس لیے حضور کی ازواج کا حضور کے وسال کے بعد بھی کسی مومن سے اس کے نکاح کی اجازت نہیں تھی تو عدب اور احترام کے اعتبار سے اور نکاح کے نہ ہونے میں وہ ماں کی طرح ہیں باقی احکام جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح باقی عورتوں کا غیر محرموں سے پردہ ضروری ہے اسی طرح ازواج متحرات کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ باقی لوگوں سے غیر محرموں سے پردہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کے لیے ماں کی طرح ہیں عدب اور احترام کے اعتبار سے اور نکاح کے جائز نہ ہونے کے اعتبار سے وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عُلُّ الْأَرْحَامِ اس سے مراد ہے قریبی رشتے دار عُلُّ الْأَرْحَامِ قریبی رشتے دار جن کا وراست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس طرح ماں باپ بہن بھائی اولاد اسی طرح دادا دادی نانا نانے پوتے نواسے وغیرہ اور قریبی رشتے دار جو ہیں تو فبایا کہ وَأَرْحَامِ بَعْدِهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ ان میں سے کچھ زیادہ حق دار ہیں بنسبت دوسروں کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ مومنوں اور محاجروں کی نسبت یہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی کہ انسار اور محاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ایک انساری صحابی کو لیا اور ایک محاجر انساری کو لے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے اب ان میں مواخات قائم ہوگی ایک ایک انساری اور ایک ایک محاجر صحابی کو لے کر مواخات قائم کر دی تو انسار نے ایک ایسی مثال قائم کی کی تاریخ اس کا جواب پیش نہیں کر سکتی انسار نے اپنے مال جائداد وغیرہ میں سے آدھا حصہ اپنے محاجر بھائی کے لیے پیش کر دیا تو انسار نے ایک مثال قائم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے انہوں نے اپنے مال جائداد وغیرہ میں سے آدھا حصہ ان کے لیے پیش کر دیا کہ یہ تمہارا ہے لیکن محاجرین نے بھی یعنی آگے سے ایک عزت نفس کی ایک مثال قائم کی انہوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ جہاں کاروبار ہوتا ہے محنت مزدوری ہوتی ہے ہم خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے گزر بسر کے لیے اپنے خرچے کے لیے یعنی رقم کمائیں گے تو انسار و محاجرین دونوں کی طرف سے ایک مثال جو ہے وہ قائم کی گئی لیکن کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا تو وہ حقیقی بھائیوں کی طرح شمار ہوتے تھے کہ ان میں سے اگر ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث شمار ہوتا اگر انساری صحابی ان کا امتقال ہوتا تو محاجر جو ان کے باہی قرار دیئے گئے تھے وہ ان کے وارث ہوتے ہیں اور اگر محاجر ان کا انتقال ہوتا تو انساری جو ہیں وہ ان کے وارث قرار دیئے جاتے ہیں لیکن یہ احکام جو ہیں یہ خاص اس موقع کے لیے تھے پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ اب انسار اور صحابی جن کے درمیان مواحات قائم کی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اس آیت کے اترنے کے بعد تو فرمایا کہ قلل الارحام قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بات زیادہ قریب ہیں بنسبت دوسروں کے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں ممنین اور محاجرین مومنوں اور محاجروں کی بنسبت اِلَّا أَن تَفْعَرُوا إِلَا أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ہاں تم اپنے دوستوں کے لئے کوئی نیکی کرنا چاہو یعنی وراست جو ہے وہ صرف قریبی رشتہ داروں کے لئے ہوگی درجہ بدرجہ جس طرح جو شریعت نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں ان کے لئے کچھ وسیعت کی جا سکتی ہے اپنی زندگی میں تو انسان اپنی جائدات کا مالک ہے جس طرح وہ چاہے جس کو چاہے جتنا دو ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اگر وسیعت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو اتنا حصہ ملے تو وہ وسیعت جو ہے وہ صرف تہائی ون تھرڈ اس پہ نافذ ہوگی اس سے زیادہ نہیں باقی جو دو تہائی ہوگا وہ وارثوں کا ہوگا اور اس میں بھی جو ضروری اس کی وراست سے اخراجات مثلا اس کے کفن دفن وغیرہ پر جو اخراجات آئیں گے وہ نکالے جائیں گے پہلے اسی طرح اگر اس کے ذمہ کوئی کرزہ ہے اس کو کرزہ دا کیا جائے گا اب جو پیچھے بچے گا وہ اصل وراست ہے اس میں سے ایک تہائی میں وہ وسیعت نافذ ہو سکتی ہے اگر اس نے کہا فلان کو اتنا دے دیا جائے فلان کو اتنا دے دیا جائے حتیٰ کہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کسی کارے خیر کے لیے جو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد دیا جائے وہ ایک تہائی تک نافذ ہوگی ایک تہائی تک جو ہے وہ دیا جا سکتا اس سے زیادہ نہیں باقی دو اس سے جو ہیں وہ وارثوں کے تو اس آیت کے ذریعے وہ جو مواقعات کے ذریعے مہاجرین و انسار میں ایک وراست کا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا کہ اب اس کے بعد انسار اور مہاجرین وہ ایک دوسرے کے اس مواقعات کی بنا پہ وارث تو نہیں ہوں گے وراست صرف قریبی رشتہ داروں کو ملے گی مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے لئے کوئی نیکی کرنا چاہو یعنی ان کے لئے کوئی وسیعت کی جائے تو وہ تہائی تک نافذ ہوگی ایک تہائی جو اس کا ترکہ اصل جو وراست بچے گی اس میں سے ایک تہائی تک اس کی وسیعت جو ہے وہ اگر پوری ہو سکتی ہے تو اس کو پورا کیا جب باقی دو اسے جو ہیں وہ وارثوں میں قانون کے مطابق تقسیم ہوں گی قان ذا لک فل کتاب مستورا یہ چیز کتاب کے اندر لکھی یعنی قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے یا لوح محفوظ میں یہ اسی طرح لکھی ہوئی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ انبیاء کرام سے پختہ احد لیا گیا وَمِنْ کَمْ اور آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے بھی احد لیا وَمِنْ لُوحٍ اور لُوح علیہ السلام سے وَإِبْرَاهِيمَ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام سے وَمُوسَ موسیٰ علیہ السلام سے وَعِسَى بَنِ مَرْيَمْ حضرتِ عیسَى بِن مرْيَمْ اَلَا نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ حضرتِ مُسَى حضرتِ عِسَى حضرتِ نُوح علیہ السلام حضرتِ عِبْرَاهِيم حضرتِ مُسَى اور حضرتِ عِسَى علیہ نبی عَلَا نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ یہ پانچ اُلُلْعَزْم رسول ہیں یعنی سب رسولوں سے بلند شان وازے ہیں تو خاص طور پر واقعی انبیاء کرام کے عمومی تذکرے کے بعد خاص طور پر کی شان انبیاء کرام میں بھی باقی سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام سے پختہ عَد لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا ان سے بڑا پختہ عَد لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تبارک وطالہ صادقین سے سچوں سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھے وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ تبارک وطالہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس ویساق سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ جو انبیاء اکرام سے اللہ تبارک وطالہ نے عالمِ ارواح میں احد لیا تھا جس کا تذکرہ جو ہے سورہِ آلِ عمران میں گزرا اللہ تبارک وطالہ نے تمام انبیاء اکرام سے احد لیا وَعَذَا خَلَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّينَ انبیاء اکرام سے احد لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی حضور کی رسالت کو جو بھی پائیں حضور کی مدد کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنیں اور اس احد کے مطابق تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا حضور کی شان کو بیان کیا اور اپنی امتوں سے احد لیا کہ جو بھی نبی آخر الزمان کے زمانے کو پائیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں اور حضور کی مدد کریں حضور کی نسرت کریں حضور کے دست و بازو بنیں اور حضور کی غلامی کا توقع اپنے گلے میں ڈالیں اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا احد لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچائیں گے اگلی آیت جو ہے اس میں بھی اس طرح بشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے احد لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچائیں گے اور قیامت کے دن انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے اس وقت انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا انبیاء کرام آز کریں گے مولا ہم نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اس وقت لوگ انکار کریں گے جنہوں نے دنیا میں انکار کیا وہاں بھی انکار کریں گے کہ نہیں ہمیں کسی نے پیغام پہنچایا نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام نے اے مولا کریم تیرا پیغام من نو ان کما حقہو پہنچا دیا جس طرح اس کے پہنچانے کا حق تھا اس طرح انبیاء کرام نے وہ پیغام پہنچا دیا تو یہاں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جنہوں نے تبلیغ کا فریضہ اپنے ذمہ لیا ہے اس کو پھر اس کو پورے طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس میں سستی کمی کتائی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تا کہ اللہ تبارک و تعالی سچوں سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھے کہ ان سے قیامت کے بارے میں مبلغین سے سوال ہوگا کہ تم نے جب ایک ذمہ اپنے اوپر لیا تھا تو اس کو کس حد تک ادا کیا اور کس حد تک اس کے ساتھ عدل اور انصاف کیا وعدل کافرین عذابن علیمہ اور جو انبیاء کرام اور مبلغین حق کی دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے کفر پر رڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے من کے لئے دردنا کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے یا ایوہ اللذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کی از جاعت کم جنودن جب آئے تمہارے پاس لشکر جنودن جندن کی جمعہ جندن لشکر اور جنودن اس کی جمعہ بہت سے لشکر اکٹھے ہوکے تم پر حملہ آور ہوگئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا پس ہم نے ان پر ہوا بھیجی وَجُنُودَ الْلَمْ تَرَوْحَ اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا بہت سے لشکر اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ان کے مقابلے کے لیے ان کی سرکوبی کے لیے ایک تو ہوا بھیجی اور پھر ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِّيْرَ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے اِذْ جَاؤُكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب وہ لشکر آئے مِنْ فَوْقِكُمْ تمہارے اوپر سے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے سے یعنی مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بالائی حصے سے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے یعنی ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اجدر سے پانی آتا ہے دوسرا نیچلی طرف اجدر سے آگے جاتا تو اس اعتبار سے ایک بالائی اوپر والی سمت ہوگی اور ایک نیچے والی سمت تو فرمایا کہ جب وہ لشکر آئے تمہارے اوپر کی جانب سے بالائی جانب سے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور نیچے کی جانب دونوں طرف سے عملات ہوگی وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَار جبکہ آنکھیں وہ ٹھہر گئیں پتھر آ گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل وہ موں کو آنے لگے قلوب قلب کی جمع ہے دل اور حناجر حنجرہ یہ جو گلہ ہے اس کو کہتے ہیں تو جب بہت زیادہ خوف اور ڈر ہوتا ہے دل جو ہے تیزی سے دھڑکتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ موں کی جانب آ رہا ہے اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں قلیجہ موں کو آنا یعنی بہت زیادہ خوف ڈر یہ اس سے کنایا ہے تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب دونوں طرف سے لشکر حملہ آور ہوئے آنکھیں پتھر آ گئیں اور قلیجہ موں کو آنے لگے وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلق ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے ہُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا وَزُلْزِلُّ زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ان کو جنجھوڑا گیا اچھی طرح جنجھوڑنا یہ جو آیات ہیں اور آگے اس کے آگے پورا رکو جو ہے اس میں غزوہِ احزاب کا تذکرہ ہے غزوہِ احزاب جس لفظ کے ساتھ اس صورت کو منصوب کیا گیا ہے اور اس صورت کو پکارا جاتا ہے صورت الاحزاب یہ احزاب حزبن کی جمع ہے حزبن کا ماناتا ہے گروہ ایک گروہ ایک لشکر احزاب یہ جنگ اس میں چونکہ پورے عرب کے قبائل جمع ہو کر تمام دشمنان اسلام جمع ہو کر مدینہِ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے اس لیے اس غزوہ کو غزوہِ احزاب کہا گیا کہ جس میں تمام دشمنان اسلام کے لشکرہ کٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس جنگ کو اس غزوہ کو غزوہِ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک خندق خودی تھی تو غزوہِ خندق یا غزوہِ احزاب اور اس صورت کا نام احزاب ہے کہ اس کے اندر لفظ یہ دو دفاع استعمال ہوا احزاب اس کی تفصیل جو ہے مفسرینِ کرام نے لکھی ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے یعنی امدہ طریقے سے ایسا اس کا تذکرہ ہے کہ جو بہت کم تفصیلوں میں اس طرح تفصیل اور ترطیب کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ ملے گا آپ فرماتے ہیں کہ مدینہِ تیوہ میں چند قبائل تھے یہودیوں کے ان میں سے ایک کا نام بنو ندیر ایک بنو قریضہ اور ایک چھوٹا قبیلہ تھا جس کو بنو کہنکا کہا جاتا تھا بڑے قبیلے دو تھے بنو ندیر اور بنو قریضہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہِ منورہ تشریف لائے تو ان یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معایدہ کیا کہ اس شہر کے اندر یا مدینہ کی جو ایک ریاست قائم ہوئی تھی اس کے اندر ہم سب لوگوں نے رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے اس کے لیے کچھ رولز کچھ ریگولیشن کچھ یعنی معاملات تیہ ہو جائیں کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں اور کس طرح یعنی یہاں امن قائم رکھا جا سکتے اس کے لیے حضور نے ان سے معایدہ کیا معایدہ تو انہوں نے کر لیے لیکن ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کی ادعوت اور دشمنی تھی وہ اسی طرح قائم رہی اور وہ ان کے دلوں سے کم نہ ہوئی وہ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے جب ان کو اپنی اس باطنی خباست کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے سب سے پہلا جو غزوہ ہوا غزوہ بدر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی کافر جو اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور اتنے مسلح تھے وہ نہتے اور خالی ہاتھ مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ستر کافر مارے گئے وہاں پہ اور ستر گرفتار ہوئے باقی جو ہیں وہ دم دبا کے بھاگے تو ایک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی ہر طرف سب لوگ ڈھر گئے اس کے اگلے سال جب غزوہ اہد ہوا اہد کے اندر بھی مسلمانوں نے بہادری کے جہر دکھائے ایک دفعہ تو کفار کے لشکر کے قدم اپڑ گئے لیکن کچھ مسلمانوں کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس غزوہ اہد کے اندر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ستر مسلمان شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار نے پتھراؤ کیا حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے حضور کا جسم مبارک لولوہان ہوا تو اس کے بعد پھر جو دشمن تھے وہ ذرا اٹھنے لگے اور اسی میں یہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ایک بنو ندید یہ بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ساتھ معایدہ کیا ہوا تھا اور اس کے دو افراد جا رہے تھے مسلمانوں نے مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا غلطی سے ان کو مسلمانوں نے حربی یعنی دشمن سمجھ کہ ان کو قتل کر دیا اب وہ چونکہ اس قبیلے کے ساتھ معایدہ تھا غلطی سے ان کے دو افراد مسلمانوں کے آتھوں قتل ہوئے تو اس معایدے کے تحت ان دونوں کی دیت یعنی خون بہا ادا کرنا مسلمانوں پر لازم تھا اور جو معایدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا اس معایدے کی روح سے وہ بھی اس دیت میں یعنی ان کی جو خون بہا یا دیت ادا کرنی تھی وہ سب نے مل کے ادا کرنی تھی انہوں نے بھی اس میں شامل ہونا تھا اپنا حساب اس میں شامل کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا اکرام کے ساتھ بنو ندیر کے محلے میں ان کے علاقے میں گئے اور ان سے کہا بھئی معایدے کی روح سے تم بھی اس دیت میں شامل ہو تم بھی اپنا حساب آ کرو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا اکرام کے ساتھ ایک دیوار کے ساہے میں بیٹھے انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اوپر سے ایک بڑا بھاری پتھر گرا کے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یہ سازش وہ تیار کر رہے تھے اللہ تبارک وطالہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جا کر میرے محبوب کو اس سازش سے متعلق کرو حضرت جبریل امین نے آج کی کہ یا رسولہ یہ سازش کر رہے ہیں حضور اٹھے واپس مدینہ مناورہ تشریف لے آئے اب چونکہ وہ پہلے بھی معاہدے کی خلاف عرضی کرتے رہتے تھے اب اس ساتھ تک پہنچ کے کہ حضور کو شہید کرنے کی انہوں نے ناقاق سازش کی تو اس اہل شکنی اور غداری کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ مناورہ سے نکل جانے کا حکم دیا اب تم اس مدینہ کی ریاست کے اندر رہنے کے قابل نہیں اور تم نے خود اپنے معاہدے کو بار بار توڑا ہے اور اب اس ساتھ تک پہنچ گئے اب تم یہاں سے نکل جاؤ چھوڑ جاؤ اس مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے یہودیوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی تھے جن کا سردار عبداللہ بن عبی تھا اس کو معلوم ہوا کہ اس طرح حضور نے اس قبیلے کو کہا کہ مدینہ سے نکل جاؤ تو وہ ان کے پاس گیا اور جا کر ان کو کہنے لگا بھی بلکل نہیں تم اپنے گھروں میں رہو اگر لڑائی کی نوبت آئی ہم تمہارا ساتھ لڑیں گے تو اس نے ان کو کہا بھئی اپنے گھروں میں رہو نکلنے کی ضرور نہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے چنانچہ وہ قبیلہ بنو ندیر کے لوگ ان کے اپنے قلعے تھے اس کے اندر وہ بیٹھ کے بھئی نہیں ہم نہیں جاتے انہوں نے انکار کر دیا حضور کا یہ حکم ماننے سے اب ایک لیمٹ تھی ایک مدت تھی کہ اتنے دنوں کے اندر اندر تم یہاں سے نکل جاؤ جب وہ وقت گزر گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ جا کر ان کا معاصرہ بزارش پیش کی بھئی ہمیں نکلنے کی اجازت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے یہ اس حصول کے مطابق تم جا سکتے ٹھیک ہے تین ادمی ایک اونٹ پہ اپنا سمان جتنا لات سکتے ہیں وہ لے جائیں اب وہ نکلے مدینہ منورہ سے قریش مکہ کو مکہ کے کافروں کو عبارنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ پر حملہ کرنے کی انہوں نے کہا کہ سب مل کے حملہ کرتے ہیں مکہ والوں کو تیار کیا اس کے بعد دیگر قبائل کے پاس پہنچے سب کو جا کے انہوں نے اس بات پہ تیار کر لیا کہ سب مل کے ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں اور اینڈ سے اینڈ بجا دیں اور سب کو ختم کر دیں ایک ہی مرتبہ اسلام کا کلا کامہ کر دیں اور ختم ہو جائیں چنانچہ دس ہزار یا بارہ ہزار کا لشکر یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کیلئے چلا سرزمین عرب میں اتنا بڑا لشکر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ اتنا بڑا لشکر کیوں کہ قبائل کی آپس میں لڑھائیوں ہوتی تھیں کہیں سے دو سو آدمی ہوئے اس کے مقابلے میں تین سو آگئے کہیں ہزار ہوا اس کے مقابلے میں ڈیڑھ ہزار اپنے جو ان کے امیر تھے ان کی قیادت میں چلا کفار جو مقا والے تھے ان کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اسی طرح دیگر قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو مختلف قبائل میں رہتے تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اس طرح سازش ہو رہی یا اس طرح سار عرب کے قبائل مل کے آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا انہی حضور کو گزارش کی گئی تو حضور نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بلائی مشورہ کہ ہم کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ حضور مشورہ کرتے صحابہ اکرام سے ہر معاملے میں مشورہ کرتے اور یہی طریقہ وہ سب سے بہتر ہے کہ جب کہیں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے کوئی اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی راہے پہ زور دیتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے وہ ہی ہونا چاہیے اور کسی کی بات نہیں سنی جب اس میں ہمیشہ خرابی پیدا ہوتی ہے اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے اس کا مطلب یہی ہے کہ ضروری نہیں کوئی بہت اقل مند کوئی پڑا لکھا آدمی ہو کبھی کبھی کوئی یعنی انپڑا آدمی ناسمجھ آدمی بچہ بھی کوئی ایک بڑا کار آمد مشورہ دے دیتا اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ مشورے کی یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طرح علم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو حضور صحابہ اکرام کو بلاتے اور تمام صحابہ اکرام کو اجازت ہوتی سب کو حضور فرماتے سب اپنا اپنا مشورہ پیش کریں اور کھل کے اپنی رائے پیش کریں اور اس کے بعد پھر جو معاملہ یعنی جو بہتر سمجھا جاتا یا جس طرف زیادہ رائے ہوتی اس پر پھر عمل کیا جاتا جس طرح غزوہ بھدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا بھئی کیا کرنا چاہئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مشورہ دیا حضرت فاروق اعظم نے اپنا مشورہ دیا بے آخر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پہ عمل کیا گیا تو بہر مشورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سعبہ اکرام سے کرتے تھے اور یہی ہر جگہ پہ یہ اصول گھر سے لے کر ایک ریاست ایک حکومت تک ہر جگہ یہی چیز جو ہے سب سے بہتر ہے گھر کے اندر بھی کوئی معاملہ ہو تو وہاں بھی مشورہ کرنا چاہئے گھر کے افراد بیوی ہیں بچے ہیں دیگر افراد ہوتے ہیں اسی طرح گھر سے آگے چلیں ایک محلہ ہے ایک شہر ہے ایک ملک ہے ہر جگہ یہ مشورہ جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے سارے جو ہیں وہ خیالات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بہتر ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے تو نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا یا صحابہ اکرام کی مجلس مشاورت بلائی کہ کیا کرنا چاہئے اس طرح اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تو اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کے رہنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اتنا بڑا لشکر کا کس طرح مقابلہ کیا جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں انہوں بظاہر مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو تو خندق کھود کے اس کو روکا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بہت پسند کیا اب مدینہ منورہ کی جو جو گرافیائی صورتحال جو سچوئیشن ہے اس طرح کہ مشرب کی جانب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے کوئی لشکر آسانی سے عملہ آور نہیں ہو سکتا مغرب کی جانب بھی ایک جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے اس طرف سے بھی کسی لشکر کا اس طرح مجموعی اجتماعی حیثیت سے عملہ آور ہونا وہ مشکل ہے اس طرح جنوب کی جانب وہ نخل استان تھے خجوروں کے باغات تھے تو پورے لشکر کا اس طرف سے بھی حملہ آور ہونا وہ اتنا جنگی نکتہ نظر سے مشکل تھا کہ اس طرف سے کوئی لشکر حملہ آور ہو ایک طرف رہ جاتی تھی شمال کی جانب جدر سے دو پہاڑوں کے درمیان کھلا علاقہ تھا اس طرف سے حملے تھا یہ تیہ کیا گیا کہ یہاں خندق خود دی جائے اتنی بڑی یعنی یہ گڑا اتنا چوڑا اور اتنا گہرا ہو کہ لشکر اس کو عبور نہ کر سکے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا نشان لگا دیا اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک وہ خندق خود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہاتھ میں قدال لے کر اپنے غلاموں کے دوش بدوش اپنے ان کے ساتھ خندق خودنے میں مسروف مٹی اٹھا اٹھا کر بار پھینکی جا رہی ہے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر اتنی مٹی لگی ہوئی تھی کہ جلد نبی نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ سردی کا موسن تھا صحابہ اکرام بھوک سے نڈھال تھکاوٹ سے نڈھال لیکن اللہ تبارک وطاللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کام کے اندر مصروف ہیں وہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ خندق خود رہے ہیں تو کچھ صحابہ اکرام ایک جگہ خندق خود رہے ہیں حضرت سلمان فارسی حضرت عزیفہ بن نمان اور دیگر صحابہ ان کے جو خود رہے کی جگہ تھی ان کے عیسے کی جگہ وہاں ایک بڑی سخت چٹان جو ہے وہ آگئی انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ معجرہ ارز کرو حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں حضور عزقی یا رسول اللہ ایک بڑی سخت پتھر کی چٹان آگئی ہے ہمارے بازو شال ہو گئے ہیں ہماری قدالیں کند ہو گئی ہیں تو اب تو وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے سنا حضور اٹھے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے وہ گہتی پکڑی ایک ضرب الگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ایک روشنی نمودار ہوئی جیسے کسی نے گپ اندیرے میں اچانک چراغ جلا دیا روایات میں آتا ہے کہ اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر اعتیت و مفاتیح شام مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گی یعنی گویا ملک شام میرے حوالے کر دیا گیا دوسری ضرب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے نے لگائی تو اس کا ایک اور تہائی حصہ ٹوٹ گیا ایک روشنی نبودار و نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پھر کہا اللہ اکبر اعتیت و مفاتیح فارس مجھے ملک فارس ایران کی چابیاں دے دی گئی وہ بھی میرے حوالے کر دیا گیا تیسری ضرب لگائے تو اس کا جب تیسرا حصہ بچ گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر ایک روشنی ظاہر اللہ اکبر مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی یعنی فارس اور شام شام یہ حصہ تھا کیسر روم کی حکومت کا اور فارس شام یمن یعنی یہ سارے علاقے میرے حوالے کر دی اب بظاہر حالات یہ ہیں کہ عرب کے لشکر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ کے دفاع کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جائے ہم بظاہر اتنی تعداد تھوڑی ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا حکمت کے منافی ہے اس لئے مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے خندق ہو دی جا رہی ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرما رہے ہیں کہ مجھے شام کی فارس کی اور یمن کی چابیاں دے دی گئیں یعنی یہ سارے ممالک میرے حوالے کر دیئے گے میرے غلام ان تمام ممالک کو فتح کر لیں بظاہر حالات اس کے موافق نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کفار مدینہ پر حملہ کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو کہ اسلام پر خاتمہ کرنا جاتے ہیں یہ اس میں کامیار نہیں مسلمان ان سب کو فتح کر لیں جس طرح لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جب مکہ مکرمہ سے عجرت کر کے نکلے بظاہر حالات یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور تین دن تک گار سور میں تشریف رکھتے ہیں اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرح روانہ ہوتے ہیں سراکہ بن مالک وہ جو سب لوگ ڈونڈ رہے تھے حضور کو وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ وہاں پہنچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے پاس وہ پھر مشہور واقعہ کہ جو گھوڑا تھا اس کو زمین نے پکڑ لیا وہ گرے بالاخر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی کے خاص قدار ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں طاقتور حکومتی مطلب یہ تھا کہ اس کو میرے غلام فتح کریں گے بادشاہ کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے تو بظاہر حضور رات کے وقت وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں لیکن نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تبارک وطالہ اسلام کو اتنی ترقی عطا فرمائے گا کہ مسلمان کسرہ ایران کی حکومت کو فتح کر لیں گے اور اس کے تمام اسباب تمام مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اللہ نے اپنے محبور کو اس وقت بتا دیا کہ اب حالات جو بھی ہیں بالآخر اللہ تبارک وطالہ اسلام کو فتح تا فرمائے گا اور یہ تمام قرب و جوار کے ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں نے فتح کرنے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اوٹیتو مفاتیح شام اوٹیتو مفاتیح فارس اوٹیتو مفاتیح حال یمن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشکبری بھی ازنا دی ہاں یہاں پیر کرم شاہ صلی اللہ نے ایک بڑی اور نکتے کی بات ارشاد فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹیتو مجھے دی گئیں مفاتیح حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے اندر یہ ممالک یمن تو کسی یا تک فتح ہو چکا تھا لیکن باقی شام اور ایران یہ حضور کی ظاہری زندگی میں فتح نہیں ہوئے بلکہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ فتحات ہوئیں تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتح ہوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بنصوب کیا اُعطی تو مجھے دی گئی چیابیان یعنی حضرت فاروق عظم کی فتحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتحات ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اور بات غور طرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے ہر بار یہ فرمایا کوت تھی تو کہ مجھے ان ملکوں کی کنی دی گئی اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے قید خلافت میں فتح ہوئے اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق عظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے اسی لیے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوئے فتح انہیں والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منصور فرمایا اگر حضرت فاروق عظم خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ غاسب اور ظالم ہوتے جیسے کہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں تو اس بشارت کا قطعا کوئی محل نہ ہوتا کبھی کوئی شخص اپنے دشمن اور مخالف کی فتوحات کو اپنی طرف منصوب نہیں کیا کرتا ہمیشہ اپنوں کی فتوحات اور انہی کے کارناموں کو اپنی طرف منصوب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں کی فتا کا وعدہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ نے علیہ وسلم سے کیا تھا اس وعدہ کا خلافت فاروقی میں پورا ہونا آپ کے خلیفہ برحق ہونے کی اتنی روشن دلیل ہے کہ کسی برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں تا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کہ اپنے دل کو بہلانے بہلالے کہ یہ سنیوں کی گڑی ہوئی روایت ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ شیعہ رات کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جن سے خلافہ راشدین کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے آگے پھر فروغ کافی جلد داؤنبوس سے یہ روایت نکل کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب حضور نے خندق خودنے کا حکم دیا تو ایک چٹان آگئی حضور نے حضرت امیر المومنین حضرت سلمان کے ہاتھ سے قدال پکڑی اور اس چٹان پر ضرب لگائی اس کے تین ٹکڑے ہوگئے حضور نے فرمایا میری اس ضرب سے میرے لئے کسرہ اور قیسر کے خزانے ہتا ہوگئے تو فروغ کافی کے حوالے سے آگئے حملہ حیدری یہ کتاب ہے یہ بھی شیعہ الرات کی ہے اس میں بھی فارسی کے اندر شیعروں کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے تو نبی کریم نے حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں ان کو اپنی طرف منصوب کیا کہ فاروق اب خندق خودی آ رہی ہے وہاں بہت سے واقعات پیش آئے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی ایک دنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے اثرات ہیں یعنی وہ اس وقت کیونکہ اس طرح اتنی فراقی نہیں تھی تو خندق کھوڑ رہے اور کچھ کجوریں کھا لیے کبھی کچھ کھانے کو ملا کبھی کچھ نہ یعنی جس طرح کے بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے پتھر باندھ کے وہ خندق کھوڑ رہے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرہ انور پر بھوک کے اثرات دیکھے اپنے گھر گئے اپنی بیوی سکھیں لگے بکھانے کے لئے کچھ ہے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرہ انور پر بھوک تھی اس کو زبا کریں اس کو زبا کیا اس کا گوشت تیار کیا گیا اب ایک بکری ہے اور ایک سا جوہ جس کو چار ساڑھے چار کلو آج کے اس پیمانے کے حساب سے کہا جا سکتا ہے تو چار پانچ کلو جوہ کا آٹا اور ایک چھوٹی سی بکری اس کا گوشت تو ان کی زوجہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یعنی انتظام تھوڑا ہو لوگ زیادہ آ جائیں تو اگر کھانا کم پڑ جائے گا تو شرمندگی ہوگی مطلب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سے ابا اکرام آئے جو سیر ہو کر کھا لیں اور کھانا کم نہ پڑے کہ شرمندگی نہ ہو حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یعنی رازداری سے خموشی کے ساتھ عرض کیا حضور کچھ تھوڑا سا میں انتظام کیا ہے تو آپ چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جلیں تو کھانا تناول فرمائیں حضور نے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری نے بڑی رازداری سے خموشی سے چھپکے سے عدد کیا تھا حضور نے اعلان کیا کہ اے خندق کھدنے والوں چلو جابر کے گھر تو ماری دعوت ہے اب حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری نے جب سنا تو بھاگے گھر کی طرف جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ حضور تو سارے ایک ازار سے آبا اکرام کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ مجھے شرمیدہ نہ کریں حضور کے سامنے تو وہ کیا حضرت جابر نے کہا میں نے تو حضور کو بڑی رازداری سے خموشی سے کہا تھا حضور نے اعلان فرما دیا انہوں نے کہا ٹھیک جنہوں نے کہا ہے وہ ہی انتظام کریں گے ہمارے پاس تو جو ہے وہ ہے حضور گے ہانڈی کے اوپر سے ڈھکنا اٹھایا اس کے اپنا لعاب دہان مبارک ڈال دیا آٹا جو تھا پانچ کلو ساڑھے چار کلو آٹا جو ہے جو کا اس کے پاس گے اس میں بھی اپنا ثوب مبارک لعاب دہان مبارک ڈال دیا فرمایا بیٹھی کہ اب ہمسائیوں کو بھی بلا لو ہمسائیوں بھی جو تمہاری ہیلپ کریں مدد کریں پکانے میں ان کو بلا لو ہمسائی بھی آگے روٹیاں پکنی شروع ہو گئیں صحابہ اکرام سے فرمایا بھئی تھوڑے تھوڑے آتے جاؤ جتنا جتنا یہ نہیں یہاں آسانی سے بیٹھ سکیں وہ آکے کھاتے جاؤ تھوڑے تھوڑے اکرام وہ بھی جو یعنی ان کی بھوک کی یہ قیفیت ہے کہ جو بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے سب لوگ آئے پانچ پانچ دس دس آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں جب سیر ہو جاتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک ہزار آدمی جو ہیں وہ کھا کے چلے گئے جب سب لوگ فارغ ہوگے تو ہنڈی اسی طرح اوبل رہی ہے اور آٹا اتنے کا اتنہ ہی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان کی برکت ہمارا بھی تھوک ہے کہ ہمیں تھوکنے سے منع کیا جاتا کہ ہم تھوکتے ہیں تو بیماریاں ہوسے تھوک مبارک لگ جاتا ہے وہاں سے بیماریاں مستر گول کر جاتی ہیں اور اگر کھانے میں ہنڈی میں حضور کا لعاب دہان مبارک پڑتا ہے تو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہزار آدمی کھا جاتے ہیں تو وہ اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے اس میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ خندق خود رہے ہیں خندق تیار ہوگئے خندق تیار ہوگئے ادھر سے رشکر بھی آگیا این یہ جس طرح توقع تھی کہ تین طرف جو ہیں وہاں سے حملہ رشکر کے ذریعے سے مشکل ہے دو طرف پہاڑوں کی آور ہوا لیکن رشکر والے حیرام رہ گئے جب پہنچے تو دیکھا بھی اتنی چوڑی اتنی گیر دکھندق یہ تو عبور نہیں کی جا سکتی اور اگر عبور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر بات ہے آگے سے تیر وغیرہ اور پھر آگے سے ان کو مارنا آسان ہوگا تو ظاہر بات ہے جنگی نکتہ نظر سے اب انہوں نے وہاں بیٹھ گئے تو ایک دن ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا عمر بن عبد ود یا عبد عبد بہت بڑا پہلوان تھا اکیلا ایک پورے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے والا بڑا بھاری اس کا نیزہ تھا کئی من بھاری نیزہ تھا تو وہ جو ہے آ گیا اس نے ایک جگہ چکر لگائے ابو جہل کا بیٹا اکرما وہ بھی اس کے ساتھ اس نے خندق کا چکر لگائے ایک جگہ سے اس کو ذرا خندق تنگ نظر آئی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کو گور کر کے وہ دوسری طرف آ گیا حال میں مبارز نہیں کوئی مقابلہ کرنے والا حضور نبی کریم نے حضرت علی کو کہا جاؤ جا کر اس کا مقابلہ کرو اب وہ اتنا بڑا پہلوان پورے لشکر سے اکیلا مقابلہ کرنے والا اس نے دوری زرہ پہنی ہوئی ہے جس طرح آج یہ بیلٹ کروف جیکٹ ہوتی ہے اس پہ گولی اثر نہیں کرتی اس زمانے میں اس طرح کے ایک زرہ ہوتی تھی لوہے کی بنی ہوئی اس پہ تلوار اور نیزہ وغیرہ تیر وغیرہ اثر نہ کرے دوری زرہ اس نے پہنی ہوئی سر بھی اس نے جس طرح یہ ہلمٹ ہوتا ہے لوہے کا خود اس نے پہنا ہوا ہے اور وہ آیا اور مقابلے کی پکارا ادھر سے حضرت علی کو حضور نے فرمایا جاؤ حضرت علی تلوار لے کر گئے اس نے کہ یہ بچہ سا کیا میرا مقابلہ کرے گا حضرت علی نوجوان تھے یعنی تقریبا بیس پچیس کے درمیان عمر ہوگی دس سال عمر تھی حضرت علی کی جب حضور نے اعلان نبو بچ فرمایا اور اٹھارا یعنی تقریبا اٹھائیس سال عمر بنتی ہے تو اس نے کہ یہ کیا میرا مقابلہ کرے گا اس نے کہا کون ہو کہا آنا علی یو ابی طالب اس نے کہ تمہارا باپ ابو طالب میرا بڑا دوستہ تو مجھے تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے اس لئے تو واپس چلا جا کسی اور کو بھی حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں میں ہی مقابلہ کرنے کیلئے آیا ہوں تیرا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی قریشی تجھے دو باتیں کہے تو ایک ضرور مان لیتا ہے اس نے کہ بلکل حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی بات یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر اسلامتی کے ساتھ رہے اس نے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں فرمایا پھر لڑائی کیلئے تیار ہو جا اس نے کہ تُو میرا پتیجہ لگتا ہے تیرے باپ کے ساتھ میرے بڑے تعلقات تھے تُو واپس چلا جا حضرت علی نے فرمایا تُو جس کام کے لیے آیا وہ کام تیار ہو جب اب لڑائی شروع ہوئی اس نے دوری زرہ پہنی ہوئی ہے اور لوہ کا خود پہنا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حیدری کہ علی جیسا کوئی بہادر نوجوان نہیں اور حضرت علی کی تلوار جیسی کسی کی تلوار نہیں ہے حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی وہ لوہر کا خود بھی کٹ گیا دوری زرہ بھی کٹ گئی دو ٹکڑوں میں اس کا جسم جو ہے وہ تڑپ رہا ہے تو ایک شاعر نے تُو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے تُو کفر کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے یہ شیر خدا ہیں تیرا اس کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتا ہے ایک ہی یعنی وار کے ساتھ حضرت علی نے اس کو فن نار کر دیا اب اس کے بعد پھر کسی کسی کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک باقی جو واقعات ہم لکے مختصر ہیں انشاءاللہ پیش کی جائیں اس میں